السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں جیلانی چستی نیٹبرک ایتھری ہم داری توپی والے ہیں ہم داری توپی دکھائیں گے پر کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے یہی پہ ہم نے جنب لیا ہے یہی پہ ہمارے جائیں گے پر کاغذ نہیں دکھائیں گے ہے چکہ کاغذ نہیں دکھائیں گے اور کیا کیا نہیں دکھائا تو دلبرد بھائی پڑھتے چلے جانگے ایک ہی مطلبہ ہو گا کئی سے سب سکھا کے جائی در swan اگر اب سارا مجمہ اگر آزکار اگر ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغگ اگر گیا ہے کہ یہ تو بات ہے پھر بولتے ہیں کہ ہم پورٹیسٹ کریں گے ہم احتجاج کریں گے یہ ٹرول بھرا دے گا کوئی اس ٹرول سے جاگا دوسرے طرف سے گھر چلائے گا کاغگ کرے گا احتجاج کاغگ تم کرو گے تب ہی تو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم داڑی ٹوپی والے گے ہم داڑی ٹوپی دکھائیں گے ایک آواز میں کہنا پر کاغذ نہیں دکھائیں گے آج پہلی بار اس کلام کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھوں کی نہیں اس لیے میں بھاگنا بھی چاہا لیکن بھائی کھڑا ہے کہ نہیں مراد نہیں پڑھیں گے مراد بھائی جانے بھی نہیں دیں گے مراد نام ہی ہے تو کیا کہنا ہے ماشاءاللہ ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم داڑی ٹوپی والے گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے یہی پہ ہم مر جائیں گے یہی پہ ہم مر جائیں گے پر کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ٹیپوں سے تاکھ ہشوا کویا خان کی یہ قربانی ہے یہ دھرتی کوئی عام نہیں ہے خاجہ کی دیوانی ہے یہ دھرتی کوئی عام نہیں ہے خاجہ کی دیوانی ہے جو مسلم اس دیس کا ہے وہ سچا ہندوستانی ہے جو مسلم اس دیس کا ہے وہ سچا ہندوستانی ہے ہم کو بھگا دے کوئی یہاں سے اس کی یہ نادانی ہے ہم کو بھگا دے کوئی یہاں سے یہ اس کی نادانی ہے اپنے ملک کا پرچم اپنے ملک کا پرچم ہم اپنے دیو پہ لہرائے گے پر کاغذ نہیں دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم کاغذ زور سے ہم کاغذ للکار کے اس کا مطلب جب تم لوگ دھرتے ہو ڈرتے ہو اس سے پتا چلا یہاں کہ ڈرتے ہو اور میں چاہوں گا کہ دھرو نہیں ڈٹ کے مقابلہ کرو اور کہو ہم کاغذ سارا مجموع وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں یہ میں اور لوگوں کو کہیں نہیں سکتا ہوں وہ لوگوں پر این ارسی لاغو ہو کی کچھ ہو ہم کو مطلب نہیں ہے لیکن آپ پر نہیں لاغو ہونا چاہیے تو آپ کو چاہیے نہیں کہ آپ احتجاج کرو کرو ورنہ احتجاج کے لئے لوگ سمرتھن میں بھی نکل رہے ہیں سمرتھن میں بھی نکل رہے ہیں ابھی بنگال میں سمرتھن میں نکالا تھا ممتہ گرفتار کروائے بولے تانہ شاہی نہیں چلے گے بولے دلبر شاہی چلے گا بے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے سارا مجموع ایک واد میں ہم کاغذ نہیں دکھائے گے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے ایک بند پڑھتا ہوں اور تمام بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اور میں سرکار اولاد رسول کی دعائیں چاہتا ہوں اور دارد میں ہند کی جانب جب بھی آقا نے دیکھا تو پرمایا ہند کی جانب جب آقا نے دیکھا تو یہ پرمایا ہند ستا کی جانب سے آتی ہے ہمیں خوشبو وفا جس کی مٹی کے بارے میں ایسا ہو فرمان نبی اُس دھرتی کو ہم سے بھلا کیسے چھڑوا پائے گا کوئی اُس دھرتی کو ہم سے بھلا کیسے چھڑوا پائے گا کوئی اَرَا تُو نے کیسے سوچ لیا اَرَا مُدِی تُو نے کیسے سوچ لیا ہم بھارت چھوڑ کے جائیں گے ہم آغاز نہیں دکھائیں گے ہم آغاز نہیں دکھائیں گے نعرے اطبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشنِ غوصل برا محترم دلبر شاہی حضور سید قوصر باری صاحب قبلہ سرزمینِ قادریہ بحشتہ گانِ قادریہ بحشتہ گانِ قادریہ نعرے اطبیر کاغذ نہیں لکھائیں گے سبان اللہ سبان اللہ وہ بھی رکھ لیں گے مسلمان کا بچہ ہے تو داری رکھنے شرم کیسی ہے کاغذ نہیں لکھائیں سبان اللہ جب مسلمان کا بچہ ہے اور سرکار نے فرمایا ہے داری رکھنے کے بارے تو رکھنا چاہیے ہند کی جو نمی جب بھی آقا نے دیکھا تو پرمایا ہند کی جو نمی جب بھی آقا نے دیکھا تو پرمایا ہند ستا کی جانیم سے آتی ہے ہمیں خوشبوئے وفا جس کی مٹی کے بارے میں ایسا ہو پرمان نبی جس کی مٹی کے بارے میں ایسا ہو پرمان نبی اس دھرتی کو ہم سے بھلا کیسے چھوڑوا پائے گا کوئی تُو نے کیسے سوچ لیا اور تُو نے کیسے سوچ لیا ہم بھارت چھوڑ کے جائے گے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے اور ایک پنگ لگے ہاتھ پڑی گے پڑ دو ہڑ دو بڑے زور سے لوگوں نے اجازت دیا اتنے زور سے تم میرے کان بہرے ہو جائیں گے بھر کے تُو آپ لوگ بھولو بھولو ہم کاغذ نہیں دکھائے گے ہم کاغذ نہیں دکھائے گے یہی پہ ہم نے چنم لیا ہے یہی پہ ہم مر جائیں گے ہم کا حق نہیں دکھائیں گے ہندوستان ہے وہ گلدستہ جس میں پھول لگے ہیں کیوں رنگ بھی رنگ اس کی کلیاں اس میں رنگ چڑھے ہیں کیے ایک پھول بھی نکلا تو کو دستہ اوجڑ بھی جائے گا ہم نہ رہے ایک ہی ایک پھول بھی نکلا تو کو دستہ بگڑیے جائے گا ہم نہ رہے اس ملک میں تو پھر ملک اجڑ ہی جائے گا ہم نے اس کو مہکایا ہے ہم نے اس کو مہکایا ہے ہم اس کو مہکائیں گے ہم خوابت نہیں دکھائیں گے اب مقتہ پھر دیتا ہوں مقتہ سن لیں یہ ابھی جو آر ایس سوالے جو کام کر رہے ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا دشمن ملک جو ہے پاکستان یہ ہمارا دشمن ہے دوست نہیں ہو سکتا دوست نہیں ہو سکتا وہ وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں افراد تبری مچے اور اس کو ہم غلط فائدہ اٹھائیں لیکن ایسا ہم ہونے نہیں دیں کیونکہ وہ چاہے مسلمان ملک اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے ہمارے لئے سب کچھ ہمارا ہندوستان ہے بھائی ہم ہندوستان کے باسی ہیں سرکار نے فرمایا ملک سے محبت کرو یا ایمان کا آدھا ہی سکتا ہے تو اپنے ملک سے محبت کرنے والوں بول سبحان اللہ آزار سے آزار سے میں پڑھ دیتا ہوں مکتا سن لے پاکستان کی چاہت ہے جو تم وہ کرنے نکلے ہو پاکستان کی چاہت ہے جو تم وہ کرنے نکلے ہو ہم کو مارنے نکلے ہو یا خود بھی مرنے نکلے ہو دشمن ملک کی یہ تمنہ دشمن ملک کی یہ تمنہ زد پہ ہم تم آڑ جائے کسی طرح سے بھارت ٹوٹے ایک دوجہ سے لڑ جائے مگر میں کہتا ہوں یہی پہ ہم نکلے ہو یہی پہ ہم نکلے ہو یہی پہ ہم نکلے ہو پر کاغذ نہیں دکھائے گے ہم کاغذ پر کاغذ یہی پہ ہم نکلے ہو یہی پہ ہم مر جائے پر کاغذ تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتانا اور لائک بھی کر دو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا